دیر صاحب یہ جو آج الیکشن کمیشنر پاکستان کی جانب سے اعلان سامنے آیا ہے جنوری دوہزار چوبیس کے آخری ہفتے میں الیکشن کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ کروا دیے جائیں گے پیپلز پارٹی کا جو مطالبہ زور پکڑ رہا تھا سر کہ ایک تو لیول پلینگ فیلڈ سے مطالبہ اور دوسرا یہ کہ نوے دن کے اندر فوری انتخابات کروائے جائیں آئین کے مطابق کروائے جائیں یہ تو پیچھے رہ جاتا ہے یہ مطالبہ پاکستان پیپلز پارٹی کا اس پر کیا رد عمل ہے اور سیاسی اور قانونی لائے عمل پر پاکستان پیپلز پارٹی کیا اپنائے گی شکریہ اپنائے دور پر آپ دیکھیں کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا شروع سے یہ موقف رہا کے جو آئین میں مدد دی گئی ہے اس کے اندر انتخابات ہوتے چاہیے اور بار بار ہم اسرار بھی کرتا رہے اور ہماری سی سی کا ریزولویشن بھی یہی ہے اور سی سی کی ریزولویشن سے چند دنوں بعد انتیس اگست کو جو میٹنگ ہوئی پیپلز پارٹی کی ڈیلیگیشن کی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ تو وہاں ہم نے اسی بات سے اسرار کیا کہ الیکشن کی ڈیٹ دی جائے تاکہ ملک میں جو بیچینی اور اسقراب ہے جہاں آنسٹیبلٹی ہے اس کو اس کا حل یہ ہے کہ اتخابات کی ڈیٹ انانس کی جائے تاکہ اتخابات ہمارا آج بھی مطالبہ یہ ہے کہ ایک سپیسیپک ڈیٹ دے اور شیڈول دے یہ جو ابھی اس میں امبیگوٹی ہے کہ جی لاسٹ ویٹ اب جنوری پاکستان پیپلز پارٹی آئین کے ساتھ کھڑی ہے آئین کی جو پرویینز ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور یہ معاملہ اب ایلیکشن کمیشن کا کیا موقع پاتا ہے تو بے اور نائنٹی دیز جاتے ہیں وہ معاملہ کیونکہ سپریم کورٹ کا سب جو لیسٹ ہی ہے اور اس پہ وہ نائنٹی دیز والی جو پرویین نے آئین کی اس کو کیسے ایلیکشن کمیشن کاؤنٹر کرے گی برحال ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کبز کا پیپلز پارٹی کا جو کرشر تھا دیمانڈ تھی تو سم ایکسٹینٹ اس پہ ایلیکشن کمیشن مانا لیکن کلی طور پہ ہماری دیمانڈ تھی اس پہ عمل درامن نہیں کیا گیا اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایلیکشن شروع ملنا چاہیے تاکہ ایلیکشن پروسس شروع ہو پولٹیکل ایکٹیوٹی شروع ہو اور سیبلٹی تب آئے گی کہ جب یہاں پہ ایک ایلیکشن کاؤنٹ ہوگی تو عوام کے منطقے بنماننے ہوگی وہ بیٹر طریقے سے ملک و مسائل سے نکال دیم رائیڈ بنائیہ صاحب جہاں پر آپ نے کہا کہ آپ کی ڈیمانڈز کو کچھ حد تک ایلیکشن کمیشنر پاکستان نے مانا اور یہ اعلان کیا ہے ایک سیکشن یہ بھی خیال رکھتا ہے کہ نواز شریف صاحب کی جو واپسی کا اعلان کیا گیا ہے اکیس اکتوبر کے حوالے سے اس کے بعد ایلیکشن کمیشنر پاکستان نے یہ اعلان کیا ہے برارز دے گی یہ ایلیکشن کمیشن اس کی وضاعت کر سکتا ہے تو میں تو ان کا رمائندہ نہیں ہوں میں ان کے بیعہ پر کوئی بات کروں رائٹ بٹ آپ مجھے نیر صاحب یہ ضرور ارس کر دیجئے یہ جو ناب کے ریفرنسز جو ایون آپ کی جماعت کے جو لیڈرز ہیں لیڈران ہیں آپ کی جماعت کے جو کو چیمن ہیں سابق صدر آصف زرداری صاحب اور سابق وزیر آزم راجہ پرویس صاحب اور دیگر کے خلاف جو یہ کیسز ری اوپن ہونے کا سلسلہ کا غاغاز ہوا ہے یہ کس حد تک علامنگ ہے اور عرفان صدیقی صاحب تو گزشتہ روز ایک ڈیمانڈ بھی کر رہے تھے کہ یہ اسے الیکشن کمیشنر پاکستان جو ہے وہ روکے ناب کو آپ کو لگتا ہے یہ ایسی پی کے پاس یہ اختیار ہے اور یہ رکنے چاہیے دیکھیں یہ بات ہی ہے کہ یہ مقدمات جو ہوتا ہے نا یہ اوپن نہیں ہو رہے یہ تھوڑی سی مسکنسپشن ہے کہ جب لاؤ امنڈ ہوا اور وہ لاؤ جو امنڈ ہوا جس کو انہوں نے سپریم کورٹ نے سیٹسائٹ کیا وہ بیشتر وہ پرویجنسی جو پی ٹی آئی کی گارمنٹ کے دوران آرڈنس کے ذریعے آئے نایہ میں امنڈمنٹس آئیں لیکن صرف یہ تھا کہ کوئی ایکوٹل نہیں مقدمات پینڈنگ تھے صرف فورم چینج ہوا نئے لاؤ کے امنڈمنٹس دوسری کورٹ سے مقدمات منتقل ہوں گے ہم نائچی آن ورڈ فیس کرتے رہے ہیں اور پھر یہ نیاب آرڈنس جو اعتصاب کا قانون صاحب جب آیا اس کو بھی ہم نے فیس کیا اعتصاب کے قانون کے بعد یہ پھر ایلیشنل کاؤنٹیبیلٹی کا آ گیا ہم تو بلکل فیس کرنے کو تیار ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ نیاب کو اپنا کیس اسٹیابلش کرنا چاہیے ہم تو انسانٹ ہیں پر نیاب صاحب رائٹ بفور ایلیکشنز اگر جانوری میں بھی ایلیکشنز کا انقاد ہونا ہے اس سے قبل اس قسم کا سلسلہ کا آغاز ہونا یہ آپ لوگ کے لیے پریشان کن ہے ٹیپلز پارٹی کے لیے پریشان کن ہے کسی اور کے لیے پریشان کن ہو تو ٹیپلز پارٹی یہاں سے بے منیاز مقدمات کو فیس کرتی رہی ہے تو انہذا بھی فیس کریں گو انشاءاللہ ماضی کی طرح ہمیں پہلے سلخرو ہوئے عجازتوں سے انہذا بھی سلخرو ہوئے ٹیپلز پارٹی見 قدام veut